سیول سرویس کے سابق سربراہ لارڈ باب نے حکومت پر الزام آئد کیا ہے کہ وہ نوڈیل بریکزٹ کی صورت میں سڑکوں پر فسادات کی تیاری کر رہی ہے تفصیلہ جانی ہے اس ریپورٹ میں حکومت نوڈیل بریکزٹ کی صورت میں سڑکوں پر فسادات کی تیاری کر رہی ہے سیول سرویس کے سابق سربراہ لارڈ باب نے حکومت پر الزام آئد کر دیا کہتے ہیں انہوں نے یہ تمام تنبیہات نو ڈیل کو خارج از امکان قرار دینے کی وجہ سے کیا ہے برطانوی اخبار کو انٹرویو میں لارڈ باب کا کہنا تھا کہ وزیراعظم ٹریزامے کو برسلز میں مذاکرات کے باوجود مزید تاتل کا سامنا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ نو ڈیل بریکزٹ حقیقی یا مؤثر متبادل نہیں ہمیں سڑکوں پر فصادات کی تیاری نہیں کرنی چاہیے نو ڈیل بریکزٹ کی صورت میں ملک 21 طریقوں سے متاثر ہوگا